اسلام علیکم آج کے ولوگ میں ہم بات کریں گے ان سنگل یا غیر شادی شدہ لوگوں کے بارے میں جن سے مسلسل شادی سے ریلیٹر سوالات کیا جاتے ہیں اور ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ جلد جلد شادی کر لیں ہم کئی ولوگز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تمام لوگوں کے لیے ایک ہی سانچا ہوتا ہے جس میں ان کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر خدا نخاصہ آپ کے پیر اس سانچے سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ نے پیر کار دیجئے کیونکہ سانچے میں پھٹ ہونا تو زندگی موت کا مسئلہ ہے یہاں یہ چکر ہی نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کا اپنے اڑگرد کے لوگوں کو خوش رکھنے کے علاوہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہو اس کی کچھ انفرادی سوچ ہو کچھ خواہشات ہو ضروریات ہو کوئی کوئی گولز ہو اب ہم آتے ہیں اس سانچے کی طرح سب سے پہلے لڑکی کا سانچا بائیس برس کی عمر میں ڈاکٹر بن چکی ہو کمر چوبیس انچ رنگ گورا آواز دھیمی گھر کے کاموں میں بہت تیز ہو بائیس برس کی عمر میں اس کی شادی ایک انجنیر سے ہو چکی ہو شادی کے بعد کریئر پر زیادہ فوکس نہ کرے ماں کے گھر کم سے کم جائے تائیس برس کی عمر میں جب شادی کی پہلی سالگیرا ہو تو اس کی گودھ میں ایک سفید روم پر پہنا بچہ ہونا ضروری ہے اب ہم آتے ہیں لڑکے کے سانچے کی طرف پچیس برس کی عمر میں ملٹا ناشنل کمپنی میں لاکھوں روپے کی نوکری کرتا ہو جس سے بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائیں اور بھائیوں کی فیز بھی ادا ہو جائیں اٹھائیس برس کی عمر میں اسی تنخواہ سے اپنی شادی بھی اس قدر دھوم دھڑکے سے کرے جیسی آج تک خاندان میں کسی کی نا ہوئی ہو بائی دو وے شادی سے مراد ہوتی ہے جس کے لیے آپ مختلف لوگوں کے رشتے دیکھیں کسی کو آپ ریجیکٹ کریں کوئی آپ کو ریجیکٹ کریں کسی کی عزت نفس آپ کچھ لیں کوئی آپ کی عزت نفس کچھ لیں اگر خدا را خاصتہ آپ کی ذہن میں پسند کی شادی کا خیال آ رہا ہے تو اسے جھٹک دیجئے وہ شادی کی کیٹیگری میں نہیں آتی ہم تمام لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ایک خاص وقت تک شادی ہو جائے بچے ہو جائیں اگر معاشرے کی مجووزہ یا اسائنڈ عمر تک آپ کی شادی نہیں ہوتی تو بھلے آپ کسی شادی بیعہ کی تقریب میں جائیں آپ اید لنچ پر جائیں یا امی کی دوست کو قربانی کا گوشت بھی دینے کے لیے جائیں تو آپ سے سب سے پہلا سوال جہی ہوگا کہ بیٹا شادی کب ہو رہی ہے تعویل یہ دی جاتی ہے کہ سیٹل ہو جاؤ گے میری ایک دوست ہیں جو انگلنڈ کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو بظاہر سیٹل زندگی کے لیے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اپنی زندگی میں بہت خوش بھی ہیں انہوں نے سوال سے تنگ آ کر پاکستانی کمیونٹی سے ملنا کم کر دیا ہے اور اب پاکستان کے چکر بھی کم لگاتی ہیں میں پاکستان میں مقیم بھی بہت سے غیر شادی شدہ افراد کو جانتی ہوں جنہوں نے اس سوال سے تنگ آ کر اپنے اردگید لوگوں کو اوائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں تاکہ ان کا شکارہ اس سوال سے ہو جائے مزے کی بات یہ ہے کہ شادی کا اسرار کرنے والوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی اپنی شادیاں کچھ اتنی اچھی نہیں چل رہی جو خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ اصل زندگی تو شادی سے پہلے تھی تو بھائی اگر کوئی شخص سکون سے زندگی گزار رہا ہے تو آپ کو کیا مزلہ ہے ویسے بھی ہمارے ہاں کامیاب شادی کے سٹانڈرز کچھ ایسے مشکل نہیں ہیں بس آپ کی شادی چلنی چاہیے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دونوں افراد خوش ہیں یہ نہیں ہیں دیکھئے اس بات کے دراہ کرنا بہت ضروری ہے کہ شادی محض تین تن کا فانکشن درک برک کپڑے اور ایک فرد کے ساتھ کمرہ یا علماری شیئر کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری صرف معشرتی ہی نہیں بلکہ معاشی بھی ہے پاکستان میں آپ کی شادی ایک فرد سے نہیں بلکہ پورے خاندان سے ہوتی ہے شادی کا پروسس بھی خاصا کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے ہم رشتہ کلچر کے بعد میں بات کر چکے ہیں شادی پر پوری عمر کی جمع پونجی لگا دی جاتی ہے لہٰذا انسان کو شادی تب کرنی چاہیے جب وہ یہ ذمہ داری نبھانے کے لئے پوری طرح تیار ہم ایسی بہت سی مثالیں دیکھ چکے ہیں جہاں پر لوگوں نے محض اس لئے شادی کر لی کیونکہ ان پر پریشر تھا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی زندگیاں برباد ہو گئیں لڑکیوں کی شادی کا ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ بس جی بیٹی کی شادی ہو جائے تاکہ ہمارے سر سے بوجھ اترے تو جناب آپ کی وہ بیٹی جیسے آپ نے اتنے لاد سے پالا آپ کے لئے بوجھ کیوں ہے اور اگر آپ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو غلط ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بوچھ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے لئے اتارنا ناممکن ہوگا اسی طرح لڑکوں کی شادی کا ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں رونق ملہ ہو جائے گا تو جناب اگر آپ کو رونق ملے کا اتنا شوق ہے تو ایک ڈی وی ڈی پلیئر لے آئیے جس پر خوب اونچی آواز میں گانے سنیے اس سے زیادہ رونق ملہ ہوگا اور خرچہ بھی کم ہوگا میری تمام دادیوں نانیوں امیوں خوپیوں خالاؤں چچیوں ممانیوں چچاؤں مامو وہ تمام رشتے جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے اور شادی شدہ دوستوں سے گزارش ہے کہ خدارہ غیر شادی شدہ لوگوں سے ایسے سوالات کرنا چھوڑ دیجئے جس سے ان کی دلازاری ہو ان پر شادی کرنے کا پریشر مت ڈالیے ان کو خود یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہونے کا وقت دیجئے کسی کی زندگی میں انگلیاں دیکھیں ہمیں کیا ملے گا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پریز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ